اسلام علیکم ناظرین عوامی تناظروں کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی ناظرین آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ کل امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب تک سات کروڑ سے زیادہ امریکی ارلی ووٹنگ جو ہوتی ہے جو الیکشن ڈے سے پہلے ووٹنگ ہوتی ہے مختلف ریاستوں میں اس میں سات کروڑ سے زیادہ امریکی اب تک ووٹ ڈال چکے ہیں اور کروڑوں امریکی جو ہیں وہ کل یعنی پانچ نومبر کو منگل والے دن ووٹ ڈالیں گے اس کے بعد رات کو جب کیونکہ امریکہ کے اندر ہی مختلف ریاستوں میں جو ٹائم کا فرق ہے وہ کہیں دو گھنٹے کا ہے کہیں تین گھنٹے کا ہے اس کے بعد پھر گنتی شروع ہوگی اور اس کے بعد نتائے جانا شروع ہوں گے تو اس موضوع کی اوپر آج ہم بات کریں گے کیا ٹرمپ کی الیکشن جیت جائیں گے یا کاملہ ہیرس جو ہیں وہ پہلی خاتون امریکی صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائیں گی یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تنازر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ کسند ہے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضر بندات سے اپنی رائے کا اظہار کریں بیل آئیکن ضرور دبا دیں ٹلی ضرور گھڑکا دیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف امریکہ میں کل ایک انتہائی اہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ الیکشن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں اس میں کوئی بڑا فرق نہیں آتا داخلی لحاظ سے معیشت کے اعتبار سے یا دوسرے معاملات کے اعتبار سے وہ بھی کلیم کیا جاتا ہے لیکن کچھ معاملات کوئی فرق ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان اگرچہ معیشت کے اوپر جو فرق ہے وہ اب بہت حد تک کم ہو گیا اس کے باوجود جو ٹرمپ ہیں وہ الیکشن کیمپین میں مسلسل کاملہ ہیرس کو مارکسسٹ ہونے کا تانہ دے رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ سوشلسٹ ہے اگر کاملہ ہیرس سوشلسٹ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر سوشلسٹوں کا کیا بنے گا اور جو خود کو مارکسس کہتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا امریکہ کی سیاست کے چلن ہی نرالے ہیں وہاں پر جو ہے جو لبرل ہوتا ہے اس کو مارکسس کہہ دیتے ہیں اور جو تھوڑی سی اکانومی کے اوپر ریڈیکل بات کرتا ہے یا ٹیکس بڑھانے کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ یہ جو ہے سوشلسٹ ہو گیا ہے یہ جو ہے یہ لیفٹ ہو گیا ہے اس طرح کے معاملات ہیں امریکہ کے اندر اسی طرح جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں جن کی ترخائیں بہتر ہیں جن کے بعد اپنا گھر ہے اپنی گاڑی ہے بہتر میار زندگی ہے جو ایڈوانس لیئرز ہیں ورکنگ کلاس کی بہتر ترخائیں بہتر مرات ان کی سہولیات ان کی زیادہ ہیں تو ان کو وہ میڈل کلاس کہتے ہیں ان کو وہ ورکنگ کلاس نہیں کہتے ہیں جبکہ یورپ میں اور باقی دنیا میں وہ ورکنگ کلاس کہناتی ہے تو امریکہ کی اپنی امریکہ کی جو پولٹکس ہے اس کی اپنی وہ ہے اپنے ہی طرز ہے اور اس کا اپنا ہی وہ ہے دنیا کا واحد ملک ہے سنتی ترقی آفتہ ملکوں میں جہاں پر ورکنگ کلاس کی کوئی پارٹی نہیں ہے وہاں کوئی روایتی پارٹی کوئی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے اور امریکہ دنیا کا جو بڑے امیر ممالک ہیں ان میں سے واحد ملک ہے جہاں پر فری ہیلتھ بھی نہیں ہے ایڈوکیشن کسی حد تک ہے لیکن فری ہیلتھ نہیں ہے آپ کو خریدنی پڑتی ہے انشورنس پھر آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو یہ کچھ لوگ جو بلکل ہی غریب لوگ ہیں ان کو کسی حد تک اب اوباما کیئر کے تیعت اور اس کے تیعت جو انہوں نے دی لیکن یونیورسل فری ہیلتھ امریکہ کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اپنا ایک مختلف سارا معاملہ ہے امریکہ کا جو ریاست کا ڈھانچہ ہے وہ مختلف ہے تو اس کی جو تاریخی ارتقاء ہے وہ بھی مختلف ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا تو یہ جو انتخابات ہیں یہ بڑے اہام ہیں کچھ حوالوں سے ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے پاکستان کی پسپیکٹیف سے تو پی ٹی آئی کو بہت امیدے ہیں کہ ٹرمپ اگر الیکشن جیت گئے تو پھر جو ہے وہ امران خان تھا باہر آئی ہے پانچ کو ٹرمپ نے الیکشن جیتنا ہے اور چھے طریق کو امران خان نے باہر آ جانا ہے اس نے رات کو فون کرنا ہے پاکستان کے آرمی چیز کو اور کہنا ہے کہ جی امران خان کو چھوڑ دیں اور اس کو جہاز پہ بڑھائیں اور میرے پاس بھیج دیں میں نے اسے ملاقات کرنی ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پانچ نویمبر کو الیکشن ہوگا چھے یا سات کو نتائج آئیں گے اس کے بعد بیس جینوری کو نیا صدر حلف اٹھاتا ہے پانچ نویمبر سے اندیس نویمبر تک جو صدر ہے بائیڈن وہ ہی امریکہ کے صدر ہوں گے وہ ہی چلا رہے ہوں گے امریکہ کی پالیسیز کو بیس تاریخ کو ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور ٹرمپ بیس تاریخ کو حلف اٹھانے کے بعد پھر وہ اپنی پالیسیوں کو لاغو کریں گے اب دونوں پارٹیوں کا جو فرق ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے ایکنومک پالیسی ہے توڑا بہت فرق ہوتا ہے انیس بیس کا فرق تو ہوتا ہی ہے دونوں پارٹی ہیں نیو لبریلزم کی پالیسیز کو فالو کرتی ہیں فری مارکیٹ ایکانومی کو فالو کرتی ہیں ایکانومی کی لبریلزیشن کی اوپر بلیب کرتی ہیں دونوں امیروں کو کی اوپر جو ٹیکس ہے اس کو کم کرنے کی ہمی ہے لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اور مثلا ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں اگر آ گیا تو میں یوکرین کی جنگ بند کرواؤں گا میں لبنان کی جو اسرائیل کی جنگ ہے وہ بھی بند کرواؤں گا تو جبکہ کاملہ حیرس کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پیسے جاری رکھیں گے ہم یوکرین کی امداد جاری رکھیں گے کمینز کہ اگر وہ جی جاتی ہے کاملہ حیرس تو پھر یوکرین کی جنگ توالت اختیار کرے گی اور اس کے اندر مزید شدت بھی آ سکتی اسی طرح لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ لمبی ہو سکتی ہے تو کیونکہ ڈیموکریٹس کی یہ ہسٹری ہے کہ یہ جنگوں کی طرف جاتے ہیں اکثر خاص طور پر 1990 کے بعد سے جب سے انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو کارپریٹ پارٹی کے اندر تبیل کیا ہے پہلے ورکنگ کلاس کی بڑی تعداد ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی تھی اب نہیں دیتی اس کی وجہ بل کلنٹن کے دور سے پارٹی کو جو ہے امیروں کی پارٹی بنانے کی اور اپر میرینل کلاس میرینل کلاس کی پارٹی بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں ورکنگ کلاس کی بڑی تعداد میرینل کشتبکے کی بڑی تعداد ٹرمپ کو ووٹ ڈالے گی اس وقت صورتی آل یہ ہے کہ کچھ ریاستے امریکہ کے اندر جو ہیں ان کے نتائج کے بارے میں کوئی آپ بہت زیادہ تغیدہ کرنے کی ضرور آپ کو پتا ہوتا ہے ان کے ٹرینڈز ہیں وہ کبھی کبھی ایکسپشن ہاتی ہے چالیس پچاس سال کے بعد جیسے ٹیکسس ہے ٹیکسس جو ہے ریپبلکن کو ووٹ دیتی ہے وہاں سے ریپبلکن امیدوار جیتتے ہیں جو کیلیفورنیا ہے وہاں سے ڈیموکریٹس جو ہے امیدوار ہیں وہ جیتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے جیسے ریگن ریگن جو ہے وہ انچاس خالباً ریاستوں سے جیت گئے تھے الیکشن مطلب وہ ڈیموکریٹ ریاستیں جو سمجھی جاتی ہیں وہاں سے بھی جیت گئے تھے باقیوں سے بھی جیت گئے تھے لیکن کچھ ریاستیں جو ہیں وہ جیسے فلوریڈا ہے وہ سوئنگ ہوتی رہتی ہے کبھی ریپبلکن کو ووٹ دیتی ہے کبھی ڈیموکریٹس کو پینسلوینیا وہ کبھی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی ہے کبھی ریپبلکن کو ووٹ دیتی ہے سات ریاستیں ہیں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں جو ہر دفعہ کچھ دیر کے بعد اپنا سیاسی رجحانت بدل لیتی ہیں اس دفعہ جو تین ریاستیں ہیں اصل میں فیصلہ کرنا ہے امریکی صدارتی الیکشن کا انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ یہ مثال دی ٹیکسس کی مثال دی کیلیفورنیا کی اس کے علاوہ جیسے نیو یارک ہے وہ اوورویلمنگلی ڈیموکریٹ ہے واشنگٹن ہے وہ بھی ڈیموکریٹس وہاں سے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کچھ ریاستیں ان کے بارے میں پیشن بوئی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ ریبابلکن یہاں سے جیتیں گے یہاں سے ڈیموکریٹس لیکن آٹھ دس ریاستیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پیشن بوئی کرنا مشکل ہوتا ہے وہ وہاں پہ مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے مثال جورجیا غالباً دو یا پچی سو ووٹ سے بائیڈن وہ ریاست جیتے تھے تو ان کو وہاں کے الیکٹورل ووٹ مل گئے تھے اب صورتحال یہ جو سرویز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیملا ہیرس کو پاپولر ووٹ میں ٹرمپ کے اوپر برطری حاصل ہے کہیں ایک پرسینٹ کا فرق ہے کہیں دو پرسینٹ کا فرق ہے لیکن پولز کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ مائنس فائیف پلس ہو سکتا ہے پانچ فیصد کم بھی ہو سکتا ہے نتیجہ اس کے اور پانچ فیصد بڑھ بھی سکتا ہے تو اس لیے جو ایرر ہے جو مارجن آف ایرر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے لوگ بہت محتاط ہیں پیشنگوئی کرنے میں مظاہر یہ جو سونگ ریاستیں ہیں جو کہ نتیجہ تبدیل کر سکتی ہیں جو کہ اپنے سیاسی رجحان کو تبدیل کرتی رہتی ہیں ان کے اندر سے یہ تین ریاستیں بڑی اہام ہیں پینسلوینیا کے انلیس الیکٹورل ووٹ امریکہ کے اندر پاپولر ووٹ اپنی جگہ ہیلری کلنٹن نے ٹرمپ سے دوزار سولہ میں زیادہ پاپولر ووٹ لیے تھے تیس لاکھ ووٹ زیادہ تھا ہیلری کلنٹن کا لیکن وہ الیکشن ہار گئی تھی کیونکہ ہر ریاست جہاں سے آپ جیٹے جہاں سے آپ کو زیادہ ووٹ ملتا ہے اس کے الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں اس کی عبادی کے لحاظ سے اس کی جو کانگریس کے رکن ہیں ان کے حساب سے جتنے جہاں سے کانگریس میں ہیں سب سے بڑی ریاست کالیفورنیا ہے تو سب سے زیادہ کالیفورنیا کے ہے اس کے بعد ٹیکسس ہے فرولیڈا ہے پھر اس طرح سے باقی ریاستیں آ جاتی ہیں تو جس کی جتنی زیادہ عبادی ہے اس کے پاس اتنے زیادہ الیکٹورل ووٹس ہیں تو دو سو ستر الیکٹورل ووٹ چاہیے ہوتے ہیں صدر بننے کے لیے تو صرف پاپولر ووٹ زیادہ نہیں لینے آپ نے بلکہ آپ نے دو سو ستر الیکٹورل ووٹ بھی لینے ہیں اور الیکٹورل ووٹوں کی بنیاد پر صدر کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت شولتہال یہ ہے غالب یہ کہا جا رہا ہے کاملا ہیرس پہ اب تین ریاستوں نے فیصلہ کرنا ہے اگر کاملا ہیرس مشیگن اریزونا اور پینسلوینیا جیت جاتی ہیں تو پھر ان کے صدر بننے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور امریکہ کی پہلی تاریخ کی پہلی خاتون جو صدر ہیں وہ منتخب ہو جائیں گی لیکن اس وقت جو زیادہ امکان نظر آتے ہیں وہ ٹرمپ کے ہیں لیکن لائے رہا ہے ابھی ووٹنگ ہو رہی ہے ابھی ایکزٹ پولز نہیں آ رہے ہیں جیسے ہی آئیں گے تو پھر صورتحال اور زیادہ واضح ہو جائے گی لیکن کل جو ہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ بھی بہت جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا یہ جو سونگ سٹیٹس ہیں اگر یہاں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ اور خاص طور پر نوجوان ڈیموکرائٹک پارٹی کے ہارنے اور جیتنے کا انحصار کاملا ہیرس کے ہارنے اور جیتنے کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد نکل کے ووٹ ڈالتی ہے اور وہ جو ووٹ ڈالتے ہیں پھر اس کی بنیاد کے اوپر کیونکہ بائیڈن کو ٹرمپ کو بائیڈن نے شکست دی تھی تو نوجوانوں کے ووٹوں کی بنیاد پہ دی تھی اس دفعہ نوجوان جو مشک وستہ کی جنگ ہے غزہ کی جنگ ہے لیبنین کی جنگ ہے اس کی وجہ سے جو پالیسی ہے امریکہ کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیملہ ہیرس سے اور ڈیموکریٹ سے خوش نظر نہیں آ رہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے نوجوان بڑی تعداد میں ووٹ نہ ڈالیں اگر نہ ڈالا تو پھر ٹرمپ کے امکانات جو ہیں وہ جیتنے کے وہ بڑھ جائیں گے برحال اب ایک دن جو ہے وہ باقی ہے کل پولنگ ہوگی اور ظاہر ہے پاکستان اور امریکہ کا کافی زیادہ فرق ہے نونداز گھنٹے کا فرق ہے کچھ لیاستوں کا تو اس سے بھی زیادہ ہے تو رات کو جب پاکستان میں کل رات ہوگی تو اس وقت ووٹنگ شروع ہوگی پھر اگلے دن جو ہے وہ اس کے بعد نتائج آنے شروع ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں اس کے دورے سے نتائج اخص ہوں گے کچھ معاملات کی اوپر کچھ معاملات پر نہیں ہوں گے جیسے ٹرمپ کہتا ہے کہ میں جیت گیا تو میں روس کے ساتھ صلاح کرنے کی کوشش کروں گا چین کا گھیرہ تنگ کروں گا میں چین کے خلاف اقتصادی پبندیاں لگاؤں گا چین کے اوپر چڑھائی کروں گا روس کے ساتھ معاملات کو نارملائز کرنے کی کوشش کروں گا کیملا ہیرس یہ کہتی ہے کہ ہم موجودہ جو پالیسی ہے جس میں روس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور چین کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ تناؤکی میں نہیں لے کے جانا یہ پالیسی جاری دے گی تو جیسے میں نے کہا فورن پالیسی پر تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے جنگوں کی حکم دبلی کے ادبار سے فرق ہوتا ہے لیکن اوورال جو امریکہ کی سامراجی پالیسی ہے اس کے حوالے سے بڑا فرق نہیں ہوتا دونوں پارٹیاں جو امریکہ کے سامراجی مفادات ہیں اس کا تحفظ کرتی ہیں اس کے تحفظ کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں اور اس کے گرد امریکہ کی دونوں پارٹیاں جو ہے وہ اپنی پالیٹکس کرتی ہیں تو اس وقت رائٹ ونگ کا غلبہ ہے امریکہ میں اور معاملات جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں برحال اب دیکھتے ہیں کہ دو دن کے بعد جب نتائج مکمل ہوں گے تو کون جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا اب تک لیتنے ہی بہت شکریہ